ٹھیک ہے جوید صاحب اب ساتھی موجود رہی گا ڈاکٹر مختار احمد چیرمن ایچی سی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا طلبہ کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے ایچی سی اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے انٹرویون کریں آپ اس کے اندر معاملے کو ذرا سارٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک ایڈمیسٹریٹیو ایشو ہے اور یہ خالی اتنا سیمپل نہیں ہے جو فرنٹ پہ جو سرفس پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو مطالبے ہیں یہ تو اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں اس کے پیچھے اور بھی انٹریسٹڈ گروپ ہوتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا نا کہ بچے اور سٹوڈنٹ کا چھوٹے موٹے مسئلوں پہ اتنی بڑی بات بگڑ جائے یہ کمولیٹڈ چیزیں ہیں جو ساری نکر رہی ہیں اس وقت اور میرا خیال ہے کہ اس وقت دوائی سانسر صاحب اور کی ٹیم یونیورسٹی کی اس میں منسٹر بلیو اور احمان صاحب جو پرو چانسر بھی ہیں اس یونیورسٹی کے اور آج میں پریزنسی میں ایک میٹنگ کے اور سلسلے میں گیا تھا وہاں بھی میں نے ان کے چانسر آفیس سے بھی بات کی ہے اور اس پہ کچھ سلوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایشو یہ ہے جی کہ اگر ٹائم پہ چیزوں کو کل کر دیا جائے مطلب ہے کہ جو مسئلہ اس کو اسی وقت سیٹل کر لیا جائے تو یہ چیزیں یہ بڑا مسئلہ نہیں بنتی تو چیزیں میرا خیال ہے کہ میں بھی ہارڈ وی ٹو لرن بٹ پیپل ہی لرنڈ ایٹر ڈاو اور میرا خیال ہے کہ مسئلے ختم ہو جانے چاہیے کیونکہ یہ کسی ایک کا نہیں پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے قائد آزم اینورسٹی ہماری ٹاپ کی اینورسٹی ہے اس وقت رینکنگ میں بھی جو ٹاپ فائف ہنڈرڈ اینورسٹیز میں پاکستان سے صرف ایک اینورسٹی ہی آ رہی ہے اگر یہ کام کریں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ آنے والے سالوں میں کئی رینکنگ میں یہ کھڑی ہوں گے تو یہ ان کے انٹرنل چیزوں کو ان کو سمالنا ہوگا وائس چانسر صاحب ان کی ٹیم کو سٹک ایکشن لینے ہوں گے پالیسیز پہ ایمپلیمنٹیشن کرانی ہوگی اور گروپنگ کو ختم کرنا ہوگا یہ نیگوشیشن کوئی طرح فیکٹری کا محول تو نہیں کہ نیگوشیشن ہونی چاہیے تعلیمی ادارے ہیں اور یہ بچے ہمارے بہت اچھے ہیں ایسی بات نہیں اگر ان کو پراپرلی شروع سے ان کی رک آفٹر کی جائے ان کی جرکوائرمنٹ کے مطابق ان کو فسلیٹیشن کیا جائے